بسم اللہ الحمد للہ اور وہ ہیں سورہ البقرہ کے اگلے پانچ صفات کی آیات لینا ایک سو چھے سے ایک سو اکتالیس تک یعنی پہلے پارے کے آخری پانچ صفات کو لینا سولہ سترہ اٹھارہ اننیس بیس اور اس کو ہم بالکل کورس نمبر چار کے طریقے پر اس کے سٹائل پر پڑھیں گے جس میں پارٹ اے سورت البقرہ کے پانچ صفات ہوں گے ہر صفحے کے چار سبق ہوں گے یعنی چار زرب پانچ بیس اسبق اور پارٹ بی میں گرامر لیں گے ہم جس میں نحف کے بنیادی اسباق سیکھیں گے تو یہ ہوا پہلا مقصد دوسرا مقصد ہے قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھنا اور اس وقت ہر سترہ میں ایک نیا لفظ آئے گا جیسے یہ سولوہ صفحہ ہے جس میں نئے الفاظ چودہ ہیں اور سترہیں صفحے پر جیسے یہاں پورے پانچ ہیں تو نئے الفاظ نیچے دیئے گئے ہیں چودہ انیس سترہ بارہ اور آٹھ یعنی ہر سترہ ہر صفحے میں پندرہ لائنز ہوتی ہیں اور اگر آپ ایوریج نکالیں چودہ انیس سترہ بارہ آٹھ کا تو ہر صفحے میں پندرہ سے کم الفاظ ہیں یعنی تقریبا ہر سترہ میں ایک نیا لفظ ملے گا آپ کو جو کہ یہاں پر شیڈ کیا گیا ہے تیسرا مقصد ہے الفاظ و معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فقروں کو سیکھنا اور یاد رکھیں جب بھی آپ کسی فقرے کو پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کریں آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ آر یعنی ریلاکس گہری سانس لیجئے فوکس کیجئے ریلاکس کیجئے فائیو ایس انہیں پانچوں سنسس کا استعمال کیجئے سننا دیکھنا سننا چکنا محسوس کرنا چھونا وغیرہ اور دس سیکنڈ کمس کم اس کام کو کیجئے فوکس کیجئے لاؤڈ یعنی بلند آواز سے کیجئے آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ اور روزانہ دو رائی علم الحمدللہ چوتھا مقصد اس کورس کا قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی ملانے کا طریقہ سیکھنا کس طرح سے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد تصور و احساس سے پڑھنا اور اس کو لانے کے لیے دعا احتساب پلان اور تبلیغ کا فرمولا استعمال کرنا جو کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں پانچ وہاں ہیں پانچ اور چھے جو ہیں وہ گرامر سے مطالق ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے نحف کے بنیادی قواعد کو سیکھنا اور سیکھنے کے عمل کو موثر بنانے کے لیے قرآن سے مطالق عربی بولچال کے دو سو سے زائد جملے سیکھنا الحمدللہ تو اگلے پانچ صفات کو ہم بائیں ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس سولہیں صفات اب ہم لیتے ہیں جس کے اشارات ہیں نسخ و نسیان اور اللہ تعالیٰ کہا کیا تم بھی سوال کروگے اور پھر خواہش اہل کتاب کی اور جنت کیا صرف یہود و نسارہ کو ملے گی یہ پانچ یہ چار اشارات ہیں اور یہ اس کا اختصار وہ ہے کیا کہ نسخ سوال خواہش جنت کوڈ ورڈز یاد رکھیجئے انشاءاللہ آپ کو تفصیل آئے گی نسخ سوال خواہش جنت نسخ سوال خواہش جنت نسخ سوال خواہش جنت علم اب ہم لیتے ہیں پہلے اشارے کو نسخ و نسیان اس کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مدینے میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان فرمایا وہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہے اس میں جو اسباق ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کب وہی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کے سوا نہیں کوئی مددگار ہے نہیں کوئی بچانے والا ہے اس کو بھی آپ پہلے اورینٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو علم اس میں نئے الفاظ ہیں دو سفر ایک دو یعنی اوسطاً وہ ایک ہی بنتا ہے اگر آپ پورا صفحہ لینے یاد رکھئے قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنجز ہیں ایک ہے الفاظ کے معانی جس کو ہم اشارات اور فقروں کی مدد سیکھ رہے ہیں اور دوسرا ہے گرامر جس کو ہم ٹی پی آئی اور عربی بولچال کی مدد سے سیکھ رہے ہیں علم اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور شرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَا نَنْسَخْ مِن آیَتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے تو ہم لے آتے ہیں بہتر اسے یا اس جیسی کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے قدرت رکھتا ہے مَا نَنْسَخْ جو ہم منسوخ کرتے ہیں مِن آیتٍ کوئی آیت نَنْسَخْ یعنی ہم منسوخ کرتے ہیں اَوْ یا نُنْسِ ہم بھلاتے ہیں ہاں اس کو نَأْتِ ہم آتے ہیں نَأْتِ یعنی ہم آتے ہیں نَأْتِ بِي ہم لاتے ہیں ہم لے آتے ہیں خیرن بہتر ہم لے آتے ہیں بہتر مِنْهَا اس آیت سے اَوْ یا مِثْلِهَا اس جیسی عَلَمْ تَعْلَمْ کیا آپ نے نہیں جانا اَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ پَرْ کُلِّ شَئِنِ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنِ ہر چیز پر قدیر قادر ہے خوب قادر ہے قدرت رکھتا ہے مَا نَنْسَخْ مِن آیتٍ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت نَسْخْ یعنی ختم کر دینا منسوخ کر دینا کَلْ عَدَمْ قرار دینا جب تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکام کو تبدیل کر دیا گیا جیسے سنیچر کے بجائے جمعہ کو خاص کر دیا گیا یا بیت المقدس کے بجائے مکہ کو قبلہ بنایا گیا تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں شکوک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ کتاب یعنی قرآن اللہ ہی کی جانب سے ہے تو یہ احکام میں تبدیل ہی کیسے ہو سکتی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس چیسی ہے ناتی بھی خیر منہا و مثلیہا اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ تو ہم جانتے ہیں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہوتا ہے اور کب کون سی نئی اور بہتر چیز انہیں سکھانی ہے ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی پیغام ہے کہ یا تو ہم پچھلی چیز سے بہتر لاتے ہیں یا اسی کے معنی لاتے ہیں اور بہتر کس کے لیے ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالی کے لیے ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شباد غلط فہمیاں جھوٹے پروپاگنڈے پھیلاتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام کیا جاتا تھا اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اہم نکات کیا ہیں نسخ یعنی ختم کر دینا نسخ کا معنی کیا ہے ختم کر دینا دوسرا یہاں اعتراض کیوں آیا تھا جیسے سنی چرک بیجا جمعہ ہوا یا بیت المقدس بیجا مکہ قبلہ ہوا اور اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالی ہماری بھلائی کے لیے بہتر احکام دیتا ہے اور اللہ چیز پر قادر ہے ان نکات کو علم سکھائیے اب اس کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے ترجمہ کیجئے ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی من آیت کوئی آیت او یا ننسیہ ہم اسے بھلا دیتے ہیں نعتی بھی خیر تو ہم لے آتے ہیں بہتر منہ اس سے او یا مثلہ اس جیسی جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کو تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی علم علم تعالی کیا نہیں آپ نے جانا ان اللہ کہ اللہ علا کل شئیئن ہر چیز کے اوپر قدیر خوب قادر ہے کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے علم الحمدللہ ہم دوسری آیت لیتے ہیں علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والأرض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا ان اللہ کے اللہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہت ملک السماوات والأرض بادشاہت آسمان اور زمین کی وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ٹھیک ہے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والأرض پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے یہاں ہمیں اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت اور طاقت پر غور وفکر کرنے کی اللہ تعود دے رہا ہے علم تعلم من اللہ لہو ملک السماوات والأرض وما لکم من دون اللہ ملی ولی ولان نصیر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے کسی سنامی یا زلزلے یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کیجئے اور ایسے حالات میں دیکھئے کہ ہم صرف اللہ ہی کی حفاظت اور بھروسے پر ہوتے ہیں اس کائنات کے بڑے اور پھیلے وے انتظام کا تصور کیجئے جس میں بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک پورا سمجھ بھی نہیں سکے جیسے پودوں کا بڑھنا جانور کیروں مکون کے دنیا کھانے اور پانی کا سسٹم اوزون سے بچاؤ کا سسٹم وغیرہ وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اور عربوں کھربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اس کے لئے کائنات میں موجود انسانوں کے لئے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں اور ایک انٹریسٹنگ بات اس بات کی خوشی اور مسررت کو محسوس کیجئے کہ جس تنہا اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا وہ ہمارا رہبر و مددگار ہے حمایت یہ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا ہر قسم کی مخالفہ جھوٹی قبروں اور اسلام کے بارے غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کے لئے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کیا ہمیں حل تلاش کرنے کے لئے کتابوں سے رجوع کرنے کی عادت ہیں کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جواب دینے کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا کیا میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مدد کرنے والا ہے ہماری ایک حدیث لیتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرمایا یوں کہو اللہ فاطر السماوات عالم الغیب والشہاد رب کل شیئ وملیک اشہد اللہ الہ الانت اعوذ بکا من شر نفس وشر شیطان وشر اے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کو جاننے والے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک میں اس سیوہ کوئی معبود نہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرق کے شر سے تو یہاں پر مختصر جو ہم نے آیتوں میں سیکھا کیا سیکھا آسمان اور زمین کی اس آیت میں آسمان اور زمین کی بادشاہ صرف اللہ کی احکام کو تبدیل ترجمہ کیجئے علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا ان اللہ کے اللہ لہو اس کے لئے ملک السماوات بادشاہ آسمان اور زمین کی علم وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لئے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایت ولا نصیر اور نہ کوئی مدد گار علم الحمدللہ تو اس میں اسباق کیا سی کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر رکھ وہی نازل کرنا ہے کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہے علم ہم دعا کر سکتے کہ اللہ ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب کی محبت اتا فرمائی شیطانی وصفوں سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی اور تمام شکوک و شبہات کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائی اور ہمیں علم اتا فرمائی اور زمین و آسمان کے حوالے سے ہم پلان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ہر ہفتہ ایک بار زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کروں گا اب ہم لیتے ہیں اسماع و فعال کو آخر حصہ اسماع میں آیہ آیہ کی جمع آیات ہیں سماع کی جمع سماوات ہیں اور ولی کی جمع اولیاء بتائیے مجھے آیہ آیات سما سماوات ولی اولیاء علم افعال میں لیتے ہیں تین حروف والے سہت من افعال ننسخ اشارہ کیجئے ننسخ ٹھیکی آئی ننسخ ایکچولی ننسخ تھا ہم سیکھیں گے اس نحف کے کورس میں یہ شرط ہونے کے ویسے ننسخ ہو گیا تو ننسخ ہم ختم کر دیتے ہیں تو اس نے ختم کیا کینسل کر دیا منسخ کر دیا کیا ہوگا ننسخ میرے بات دو رہیے ننسخ 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 منسخ ننسخ تعلم اشارہ کیجئے تعلم تھا وہ لم کی وجہ سے تعلم ہو گیا لم کی چھوڑی کی وجہ سے تعلم کا اشارہ کیا ہوگا تعلم آپ جانتے ہیں اس نے جانا علم دو رہیے علم معلوم علم علم معلوم علم ملک ملک بعد شہد ملک تو ملک ہوا ملک دو رہیے ملک 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 علم نصیر نصیر اشارہ کیجئے نصیر سپیشل ہے ناصیبی ہو سکتا ہے نصیبی ہو سکتا ہے تو دو رہیے نصر یانصر انصر نصر یانصر انصر نصیر منصر نصیر منصر نصیر بھی ناصر علم اب ہم لیتے ہیں تین حروف والے کمزور حفعال حمزہ والے حفعال ایک سا حروف والے حفعال جیسے وہبہ وعدہ یا امرہ یا ظنہ تو نعتی ہم آتے ہیں تو وہ آیا کیا ہوگا اتا دو رہیے اتا یعتی ایتی اتا یعتی ایتی آتن مأتی ایتیان آتن مأتی ایتیان علم ننسی شارع کیجئے ننسی ننسی ہم بھلاتے ہیں اس نے بھلایا انسا یہ ہے مزید فی دو رہیے انسا ینسی انسی انسا ینسی انسی منسن منسا انسا منسن منسا انسا علم الحمدللہ بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیس وزید understandquran.com فرارار قرسیز رید القرآن لرن تجوید ورن تجوید ورن تجوید ورن تجوید ورن تجوید اللہ علیکم